بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم hope you all will be fine welcome to the student academy چینل کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو لیکچری میں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آرہی کوئی بھی پوائنٹ کلیئر نہیں ہو رہا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں now let's come to the point ہم پڑھ رہے تھے kinds of verbs سب سے پہلے ہم نے ورب کی definition پڑھی کہ کوئی بھی کام کوئی بھی state direction کوئی بھی کام ہونا whether کوئی وہ animal کر رہے کسی پرسن کے through ہو رہے یا ہم خود کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا ورب ہوگا اس کے بات ہم نے ڈسکس کی تھی اس کی کچھ types previous lecture میں ہم نے action ورب پڑھا transitive ورب پڑھا intransitive ورب پڑھا finite ورب پڑھا اور non finite ورب پڑھا now we are going to discuss about dynamic ورب, stative ورب regular ورب, irregular ورب and auxiliary ورب so first of all we have our dynamic ورب dynamic ورب کیا ہوتا ہے definition دے گئی ہے our dynamic ورب is a verb that shows continued our progressive action of the subject یعنی کہ ایک ایسا کام جو کہ progressive ہو رہا ہے یعنی کہ جیسے اگر ہم یہ کہنا کہ i have eaten my apple i have took my meal تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے کام ہو چکے ہیں اس کو ہم ہمارے dynamic ورب نہیں کہیں گے کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے پاس ہو رہا ہے جیسے کہ the girls buy cloth every week تو اس کی routine wise ہے کہ وہ ہو رہا ہے routine میں ہی ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا ہمارا ڈائنمک ورب ڈائنمک ورب he is singing at the party تو he is singing وہ گا رہی ہے at the party پارٹی میں وہ گا رہی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ہمارا ڈائنمک ورب ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس progressive ورب ہوگا کہ progress میں جا رہی ہے انہوں نے پہلے definition میں کہا ہے کہ it indicates that something is happening or was happening or will be happening کہ جو بھی happening ہے یا تو پہلے ہو چکی ہے لیکن ہوتی رہی ہے وہ سلسل ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے یا پھر ہوتی رہے گی یعنی کہ progressive ہوگا ہمارے پاس تو next example ہمارے پاس ہے we are investing in dollars this time تو investing جو ہے یہاں پہ progressive ورب ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا ہمارا ڈائنمک ورب next example ہمارے پاس ہے she was selling her old books in the get it sale تو selling جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس happening ہے کہ وہ sale کر رہی ہے تو یہ چیز جو ہمارے پاس ہوگی ہمارا ڈائنمک ورب or progressive next we have stative ورب a stative ورب is one that describes state of being یعنی کہ ایک ایسا ورب جو ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ progress میں ہے وہ ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے ڈائنمک ورب میں پڑھا تھا اس میں ہم یہ چیز stative ورب میں یہ ہوگا کہ وہ stative ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ ہو چکا ہے یا وہ ہے simply ایسے ہوگا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے یا ہوتا رہے گا جیسے کہ ہمارے پاس ہے my sister prefers chocolate cake تو جہاں پہ جو prefers ہے کہ prefer کرتی ہے اس پہ ترجیح دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارا stative ورب ہے progressive نہیں ہے بس ایک ہو چکا ہے کہ وہ prefer chocolate cake کو ہی کرتی ہے next ہے he likes playing tennis تو یہ جو likes ہے یہ جو اس کی likeness ہے یہ ہو چکی ہے یہ اس کو ہم happening میں نہیں کہیں گے کہ he is liking playing tennis یا اس طرح کوئی چیز تو یہ ہمارے پاس جو likes ہے یہ ہمارا stative ورب ہے I think tea is better than coffee I think is the stative verb your brother hates driving تو یہ ہمارے پاس hates جو ہے وہ بھی ہمارے پاس stative ورب ہوگا everyone appeared at the party اب یہ ہو چکا ہے ہمارے پاس یہ چیز ہو چکی ہے اس کو ہم progressive میں نہیں لے رہے تو یہ ہمارے پاس جیسے ہم نے پیچھے transitive پڑا تو اس کا opposite تھا intransitive ہم نے finite پڑا تو اس کا opposite تھا infinite same ہے جیسے ہم نے dynamic پڑا تو جو ہمارا stative ورب ہے وہ ہمارا opposite ہے ہمارے اس کے dynamic ورب کے next ہے everyone appeared at the party جو ہمارا stative ورب ہے would you mind if I sit here تو یہاں پہ جو mind ہے وہ ہمارے پاس stative ورب ہے always remember me in your prayers تو یہاں جو remember ہے وہ بھی ہمارے پاس stative ورب next ہمارے پاس ہے regular ورب a verb that follows standard patterns in its inflection regular ورب ایسے ہوتے ہیں ایسے ورب ہوتے ہیں جن کی ہم اگر ہم second form اور third form بنائیں نا تو وہ ہمارے پاس change نہ ہو زیادہ change نہ ہو maximum change ہوگا تو اس میں آگے ed لگ جائے گا یا d لگ جائے گا جیسے ہمارے پاس work ہمارے پاس work ہمارے پاس word work تو اس کی جب ہم work تو اس کی جب ہم second اور third form بنائیں گے تو ہمارے پاس بنائیں گے work worked worked یعنی کہ ہمارے پاس ed کا addition ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس ہوگا regular verb یعنی کہ باقی چیزے ہمارے second اور third form میں بس ed کا addition ہوئے you will learn verbs in the english class have you already learned verbs تو یہ جو ہے انہوں نے past جو present چل رہا تھا اس پر present میں کیونکہ first form use ہوتی ہے انہوں نے learn اور جو past ہے past میں second form use ہوتی ہے second sentence دیا گیا ہے تو یہاں پہ learned آیا ہے صرف ed کا addition ہوئے ask your mother if she needs any help he asked his mother if ہوتے ہی ہوتے ہیں جن کے ہم لوگ second اور third form بناتے ہیں تو ed maximum change ہوگا تو ed کا ہوگا ed کے علاوہ کوئی change ہمارے پاس نہیں ہوگا یعنی regularity کے ساتھ ہمارے پاس verb چلے گا next ہمارے پاس irregular verb ہمارے پاس ہوتے وہ opposite ہوتے ہے ہمارے regular ریگولر verb میں ہم جو چیز پڑھ رہے تھے جو ہمارے پاس verb تھا آگے بھی second اور third form ہوئی چل رہی تھی ہم صرف addition کر رہے تھے اگر 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 ہمارے پاس گون آجاتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس good ہے تو جو good ہے اس کی جب ہم second form بنائیں گے ہم اس کو good آ رہی اس طرح کچھ نہیں کہیں گے ہم اس کو کہیں good better best یعنی کہ first form good second form better and third form best good better best تو وہ ہمارے پاس ہوں گے irregular verb verb whose variations of form does not follow the standard pattern in its inflection it forms follow go there on time go they went to the party last night went my sister has gone to london gone پچھلا ہمارے پاس جو ہے وہ first form دی گئی تھی second sentence پہ مارے پاس third form ہے اور third sentence میں ہمارے پاس اس کی third form دی گئی ہے go go went gone تو یہ irregular verb ہے next ہمارے پاس ہے make let me make some coffee تو اس میں make first form ہے she made coffee for me first form آگئی ہے تو اس میں second form use ہوئی ہے تو make سے different ہے یعنی کہ دی تی کا change ہو ہے ہمارے پاس make سے made بن ہے next ہمارے پاس auxiliary verb auxiliary verb basically کیا ہوتے auxiliary verb ایسے verb ہوتے ہیں ان کو model verb بھی کہتے ہیں سب سے پہلے definition پڑھ لاتے an auxiliary verb is a verb used to add functional or grammatical meaning to the class in which it appears it used in forming the tenth smooth voices of the subject also called helping verb ان کو helping verb بھی کہتے ہیں auxiliary verb کو ان کو as a model verb بھی کہتے main verb نہیں ہوتے main verb ہمارے پاس اور ہوتے ہے یہ ہمارے پاس helping verb ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس is m r helping verb ان کو auxiliary verb کہتے ہیں example دے گئی ہمارے پاس he is making the assignment جہاں پہ assignment ہے وہ ہمارے پاس ہمارا object ہے جو ہی ہے وہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اور جو making ہے وہ ہمارے پاس ہمارا سبجیکٹ آ سوری verb ہے تو سبجیکٹ بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس verb بھی ہے ہمارے پاس object بھی ہے ہمارا sentence کا جو ہے وہ complete ہو گئی ہے لیکن اس کو dramatical structure جو ہے وہ ٹھیک نہ بنتا اگر اس میں ہم auxiliary verb ایڈ نہ کرتے تو helping verb as an additional verb کے طور پر use ہوتا ہے کسی بھی sentence میں اس کو main verb help out کرنے کے لیے اس لئے اس کو کہتے helping verb یہ پی is ہے وہ ہمارے پاس auxiliary verb ہے she was giving the presentation giving ہمارے پاس main verb آ گیا لیکن was جو ہم نے auxiliary verb لگا ہے they have been studying they subject آ گیا جمع میں plural میں subject آ گیا studying ہمارے پاس پڑھنا آ گیا progressive ہمارے پاس verb آ گیا لیکن یہاں پہ have been ہے یہ ہمارے پاس auxiliary verb use The team will score better this time team جو ہے ہمارے پاس subject score better this ہمارے پاس verb آ جاتا ہے this time condition دے گئی ہے state دے گئی ہے will جو ہے ہمارے پاس helping verb i can speak Spanish اس میں ہمارے پاس can ہے ہمارا auxiliary verb ہے یہاں پہ ہمارے ختم ہوتے ہیں verb next ہم start کریں گے adverb انشاءاللہ تاللہ نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching اور اپنے دعا میں یاد رکھے گا خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ